بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شایف ماریا اور آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن ہوتن سارٹ سوپ کی ریسیپی دیکھا آئی ہوں اور آج یہ سوپ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اپنے انداز میں کہ میں کتنی آسان طریقے سے یہ سوپ بنا کے تیار کرتی ہوں اپنی فیملی کے لئے جسے سب ہی کھانا بہت پسند کرتے ہیں سب ہی کو بہت اچھا لگتا ہے اور آج کل تو آپ کو پتا ہے یہ موسم بھی ہے تو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ ریسیپی سے زیادہ اچھا سوپ بن کے گھر میں تیار ہو جاتا ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چڑھائیں گے یخنی تو ہمیں چکن سٹاک کی ضرورت ہوگی تو اس کے لئے میں نے بونز والا چکن لیا ہے 400 گرامز کے برابر آپ لوگ چاہیں تو بونز بھی لے سکتے ہیں لیکن بونز کے ساتھ زیادہ اچھا سٹاک بن کے تیار ہوتا ہے اس کے اندر میں آئٹ کری ہوں آدھا پیاز لسن کی کچھ جوے آئٹ کر دیں گے اس کے اندر چھے سے ساتھ آدھت اور جتنا لسن آئٹ کریں اتنا ہی ادھرک بھی آئٹ کر دیں گے موٹا موٹا سا کٹا ہوا اس کے اندر میں آئٹ کروں گی نمک 1 ٹیبل سپون کے برابر پانی آئٹ کریں گے 2 لیٹر پانی آئٹ کریں گے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اتنے میں چھکن بھی گل جائے گا سٹاک اچھا سا ہمارا تیار ہو جائے گا تو دیکھیں چھکن ہمارا اچھی سے گل گیا ہے جب چھکن گل جائے گا تو چھکن کو نکال لیں گے اور اس کے اندر پیاز لسن ادرک جو تھانا اس کو بھی نکال لیں گے تو آپ کسی بھی چھنے میں سے نکال لیجئے گا اور چھکن کو میں شریٹ کر لوں گی اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے کچھ ویجٹیبلز تو یہاں پر میں نے بنگو بھی لی تھی ایک کپ کے برابر گاجر لی ہے میں نے آدھا کپ اور شملا مرشلی ہے آدھا کپ کے برابر ان کو میں نے جولین میں کٹ کر لیا تھا بارک بارک تو ویجٹیبلز اٹ کریں گے اور اٹ کرنے کے بعد اسی کے ساتھ میں اٹ کروں گے اس میں چھکن جو میں نے شریٹ کر لیا تھا اور اس کو پکنے دیں گے بس ایک بوائل آنے دیں گے اتنے میں کیا ہوگا جو ہمائی ویجٹیبلز سے اس کا اچھا سا فلیور آ جائے گا سٹاک کے اندر تو بس ایک بوائل آنے دیں گے اس کو مکس کر کے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے تو دیکھیں اچھا سا بوائل آ گیا ہے اب اس کے اندر میں باقی چیزیں اٹ کریں گے کالی مرشل کا پاوڈر اٹ کریں گے ون ٹی سپون ایک ادھر چکن کیوب آٹ کریں گے اس سے کافی سٹرونگ فلیور آ جاتا ہے تاک سویا ساوس اٹ کریں گے ون انا ہاف ٹی سپون آپ کے پاس لائٹ ہو تو 3 to 4 ٹی بل سپون اٹ کر دیجئے گا سرکہ اٹ کریں گے 1 ٹی بل سپون سرکہ آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ہوت ساوس 2 ٹی بل سپون چلی گارلک ساوس اٹ کریں گے 3 ٹی بل سپون اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس سٹیج پہ آپ لوگ نمک چیک کر سکتے ہیں میں نے سٹارٹنگ میں ہی نمک اٹ کر دیا تھا یخنی کے اندر اور چکن کیوب بھی اٹ کیا ہے تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس میں نمک اٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے کون فلور کون فلور میں نے لیا تھا 4 ٹی بل سپون کے برابر اس کو تھوڑے سے پانی میں میں نے ڈیزولف کر لیا ہے اب اس میں جب ایک بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اٹ کرنا ہے کون فلور اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر اٹ کریں گے اس کو مکس کرتے چلے جائیں گے اور پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ کر دینا ہے ایک ساتھ اٹ کر دیں گے تو اس میں لمس بن سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھے گا ادھر مجھے کون فلور تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر 2 ٹی بل سپون کون فلور اور اٹ کیا تھا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا آپ کو اگر کم لگتا ہے تو اور اٹ کر دیجئے گا کون فلور تو میں نے اس کے اندر ٹوٹل 6 ٹی بل سپون کے برابر کون فلور اٹ کیا ہے کون فلور اٹ کرنے کے بعد اس کو ایک سے دو منٹ تک کھ کریں گے تاکہ کون فلور جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اس کا کچھاپن نکل جائے اس کے بعد اس کے اندر ہم آخر میں اٹ کریں گے انڈا تو میں نے اس میں لیے تھے دو عدت انڈے اس کو میں نے پھیٹ لیا تھا اچھے سے انڈا اٹ کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے ایک ہی طرف نہیں ڈال دینا آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا پھیلا کے ڈالنا ہے اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیجئے گا اور چند سیکنڈ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مکس کرنا ہے فوراں سے مکس نہیں کیجئے گا اس سے کیا ہوگا انڈے کے جو تھریڈز بن کے تیار ہوتے ہیں بہت بارک بن جائیں گے تو پھر جو آپ کا جو سوپ ہے نا وہ ریسٹرین سٹائل نہیں دکھے گا تو آپ نے اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے اور اس میں ایڈ بنا دیجئے گا جس طرح سے ہم ایڈ لکھتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے چمچے کو چلانا ہے بہت ہلکیا ہاتھ سے تو اس طرح سے اس کے اچھے خوبصورت سیڈز بن کے تیار ہو جائیں گے تو دیکھیں زبرجست سا ہمارا چکن ہوتن سار سوپ ریڈی ہو گیا ہے اس سوپ کے خاص بات یہ ہے اس کے اندر آپ کو اوپر سے کوئی سیزننگ نہیں ایٹ کرنی ہوتی ہے نہ ہی کوئی سوس ایٹ کرنا ہوتا ہے ڈائریکلی آپ اس کو لے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ایک طرح سے ہی کمپلیٹ میل ہوتا ہے مطلب ایک بول آپ لے لے تو آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے لیکن بنتا بہت مزیدار ہے اس ریسپی کو آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو دیکھیں اس کا فائنل لک آپ کو دیکھنے میں جتنا مزیدار لگ رہا ہے کھانے میں اس سے زیادہ مزیدار تھا سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سیبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ